ڈاکٹر زفر مرز کرونا کا خدشہ کراچی میں چھے ائر ٹرافک کنٹرولر مشتبہ قرار آئسولیشن وارٹ منتقل کر دیا گیا ایک کنٹرولر کے قریبی عزیز وائرس سے متاثر تھے ملازم کی والدہ اور مامو نے ایران کا سفر کیا ماں سے ملاقات کے بعد بھی اہل کا ڈیوٹی پر رہا سیول ایوییشن ترجمان کی تصدیق فاق بھی اپنا کام کر رہا ہے دیگر صوبے بھی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح میرا چیف منسٹر یہاں پہ کام کر رہا ہے جس دن سے پہلا کیس ایڈنٹی فائی ہوا ڈیلی دو میٹنگز ہوتی ہیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ایسے ہی ایکٹیو ہونا چاہیے اس ایشو پہ کیونکہ یہ پورے ملک کے لیے ہے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقنامات جاری وائرس کے پھیلاؤ کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے وزیراعظم بھی سرگرمی دکھائیں ناصر شاہ کا مطالبہ نیسل سٹیڈیم آنے والے شائکین کی مکمل سکریننگ کی جائے گی پی ایسل میچز کی منتقلی کا فیصلہ نہیں ہوا وزیر تلات سن اور پی سی بی حکام کی میڈیا ٹاک ہمارا کبھی بھی ایسا موقف نہیں تھا کہ ہم یہاں سے میچز شفٹ کریں گے اور ہم سیفٹی کو اولین ترجیح دیں گے لیکن جب تک ان کی طرف سے کوئی ہمیں ایسی ایڈوائز نہیں آتی ہم will go as part share شہر قائد میں کرونا کے بعد خوف کے سائے تعلیمی ادارے طویل مدت کے لیے بند رکھنے کی تجویز پبلک مقامات پر جمع ہونے سے گریز کی ایڈوائزری جاری کرنے کا فیصلہ ائرپورٹ پر سکریننگ کے لیے ہیلتھ ڈیسک بھی بنایا جائے گا کل شام کو جو ماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا میچز کے حوالے سے سکولوں کے حوالے سے اور نہ کوئی معاملہ اس طرح کا زیر غور ہے جب سن گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی کہ معاملات خدا نہ خواستہ اس سٹیج کے ہیں کہ چھوٹیوں کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اپروپریٹ ٹائم پر فیصلہ کیا جائے گا فیلحال اس طرح کی نہ کوئی تجویز زیر غور ہے نہ فیصلہ پی ایس ایل کے میچ کہیں منتقل ہو رہے ہیں مرتضی وحاب کی تردید وائرس روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سن کی صوبائی وزیر صحت ازرا پیچوہو کا شہریوں کو بھیڑ سے بچنے کا مشورہ ہم یہ مشورہ دیں گے لوگوں کو کہ وہ زیادہ بھیڑ کی جگہوں میں نہیں جائیں اپنے آپ کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ محدود رکھیں اپنے گھروں میں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ ذرا گھر میں ہی رہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اختیاطی تدابیر لاہور ہائی کوٹ کا احسن اقدام پنجاب بھر میں افسران اور ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری پر پابندی ریجسٹر استعمال کرنے کی ہدایت سندھ ہائی کوٹ کا بھی بائیو میٹرک حاضری حتم کرنے کا فیصلہ کرونا سے بچاؤ کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت بھی متحرک ایران سے آنے والے شہریوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کا فیصلہ اب تک آنے والے ظاہرین میں وائرس کی کوئی علامت نہیں صوبائی محکمہ صحت کرونا کا پھیلاؤ رکھنے کے اقدامات چمن بارڈر ایک ہفتے کے لیے بند نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تفتان کے راستے ایک سو بیس ظاہرین قیامت کرنٹینہ میں تین ہزار افراد موجود بے کابو کرونا ایک سو پندرہ ممالک تک پہنچ گیا ایران میں مزید چون اموات چین میں سترہ ہلاکتیں فرانس کے وزیر ثقافت میں بھی وائرس کی تصدیق مراکش اور لیبنان میں پہلی ہلاکتوں کی تصدیق خوفناک وائرس کا خوف اٹلی میں لوگ ڈاؤن چھے کروڑ آبادی پر سفری پابندیاں آئیت پی آئی اے نے بھی پروازے موت تل کر دی ہلاکتوں کی تعداد چار سو ترے سچ ہو گئی مختلف جیلوں میں ہنگاں میں چھے افراد ہلاک قیدیوں کہلے خانہ کی پولس کے ساتھ جھڑپیں نولیے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاد سابر شاہ اور جاویر لطیف پارٹی پولیسیوں پر برس پڑے خاجہ آصف سے سخت جملوں کا تبادلہ محسن شاہ نواز رانجا کا شہباز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسن ہے خاجہ آصف کی میڈیا سے بات چی پنجاب میں سیاسی حل چل نون لیگ و پیپلز پارٹی کی ارکان اسمبلی کی وزیراعالہ سے ملاقات قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا عیادہ اسمان بزداد نے حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتی محسن لیگ نون کوئی آج کی جماعت نہیں ہے مانگے تانگے کی پارٹی نہیں ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے مجھے بھی پاروں پڑا ہے اس کا جازہ لیں گے اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی اس کا نوٹس لیں گے حکمران وفاداریاں تبدیل کرانے میں مصروف لیگی ارکان کی وزیراعالہ پنجاب سے ملاقات کے معاملے پر پارٹی مشاورت ہوگی کائروائی بھی ہوگی حمزہ شہباز کا رد عمل آج الیکشن ہو جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیگی رہنما کا دعویٰ ہمارا بینے میں ایک ایس جو ہے وہ نہیں مل سکا کیونکہ کوئی طرفشن ہوئی نہیں اگر یہ ناہر ٹولا جو ہے یہ مزید کچھ عقصہ اس بلک میں مسلط رہا تو شاید یہ بلک کو سطح پہ پنچا دے کہ جہاں سے باقش آنا جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں تمام بزراع اناڑی عمران خان کے پاس صرف جھوٹ اور حسد کی پچاری ملک پر ترقی کے دروازے بند حکومت ہر بات پر غلط بیانی کر رہی ہے نون لیگی رہنماوں کا کوہوٹا میں جلسے سے خطاب رانہ سناؤلہ کی پھر دوس آشک آوان پر تنکید مٹرم جیسے جو الیکشن کی باتیں کر کے نون لیگ اپنے گاکوں کو تسلیہ دے رہی ہے نارے لگا کے اپنی ڈھوپتی ہوئی سیاسی کشتی کو سہارا دینا چاہ رہی ہے مٹرم الیکشن کے نارے ڈھوپتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش نون لیگ اپنے گاکوں کو تسلیہ دے رہی ہے پھر دوس آشک آبان کی پریس کونفرنس وہاں نے خصوصی برائے اطلاعات کی نام لیے بغیر رانہ سناؤلہ کو وارننگ ہمارے بائی جان بادکلامی جو ہے اپنی گٹر ذہنیت میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان کی بیٹی اور بہن سے رابطہ کیا جائے اور ان کے اس رویے کا ان کے گھر سے جائزہ لیا جائے بادکلامی میں اتنا نہ آگے جائیے کہ پاکستان کی ہر بیٹی اور بہن سڑکوں پہ آگے آپ کی زبان کھینچ رہی ہے آپ کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے حمزہ شباز نے تو ان کی لہتی میں ویلکم جو بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں لیں ان کا رائٹ ہے نہیں پارٹی سے کوئی گزاری کون ہے پاکستان میں جو لوٹا نہیں ہے چلو ایک بہت ہوں یوسف رضا لوٹا نہیں ہے شاہ محمود لوٹا نہیں ہے یا نواز شریف خود لوٹا نہیں ہے شباز شریف یہ بھی تو پہلے کسی اور پارٹی میں تھے سارے لوٹے ہیں ہمیں ابھی لوٹا ہوں پارٹی سے اختلافات کا کھل کر اظہار نواز شریف سمیت تمام رہنمال لوٹے قرار وزیراعلہ پنجاب سے ملاقات کرنے والے نشاط جہا کا حمزہ شہباد سے بات نہ سننے کا شکوا ابھی تک نون لیگ میں ہوں پاری کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ایم پی اے کی دنیا نیوز سے گفتگو لندن میں نامعلوم افراد کا نواز شریف کے موالس پر حملہ ڈاکٹر ادنان کو بروک سٹریٹ میں تصدد کا نشانہ بنایا گیا تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل حملہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا شہباد شریف کی مضمت تینی بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ جمع نہ کرانے پر وزیراعہ سمبرہم متعلقہ حکام کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن مہنگائی میں مزید کمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم کابینہ اجلاس میں سیاسی صورتحال سمیت گیارہ نکاتی ایجنڈے پر غور اسلام آباد میں احساس ظلعی ترقیاتی پورٹل ڈیٹا فور پاکستان کا اجراء یکسان ترقی کے مواقع نہ ملنا بدقسمتی پورٹل سے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کا پتا چل سکے گا وزیراعظم کا خطا ان کے اجلاس کے اندرونی کہانی چل رہی تھی میں ٹی وی کے خبر کی بات کر رہا ہوں وہ سوال پاکستانی قوم کر رہی ہے وہ ان کے مٹنز کے اندر بھی وہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ملکہ پوزیشن لیڈر ہو وہ کسی کا گارنٹر بن کے خود ملسے نو دو گیارہ ہو جائے کٹ اپ پر اس وقت مفرور ہے سندھ کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا اور جب میں نے ڈیٹا نکالا سپیکر صاحب بہان میں ہزار کتوں کے کٹنے کے واقعات ہو گئے وہاں پر کراچی میں کرپشن کی انتہا امارت گرنا معمول سندھ حکومت نے شہریوں کی جانے خطرے میں ڈال دی مراد سعید کی تکلیر پر قومی اسملی میں ہنگامہ آ رائی شور شرابہ صورتحال بے کابو ڈیپیٹی سپیکر بھی غرصے میں آ گئے اجراس ملتوی آگا رفیولہ صاحب بیٹھ جائیں اپنی ڈشیس پر میں اس شور کے اندر یہ اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں میں حل کٹا کی سپیکر سب آپ جو ہے وہ خموشی سے سنیں سانے ہی ریزبیا سوسائٹی کے بعد کراچی انتظامیاں ان ایکشن شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات تخلاف کا روائیاں دہلی قانونی میں ایک سو اکیابن گز پلوٹ پر بارہ منظرہ بیلڈنگ گرانے کے لیے آپریشن کی فلور مس مار کراچی کے بڑے پاک میں بڑا گڑ بڑ گھوٹالا مہد مین کی کرپشن نے آلہ دین پاک انتظامیاں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا تمام دکانوں ریسٹورانٹس کی تفصیلات طلب سی ای او میونسپل کمیشنر اور دیگر کو نوٹ اسیس جاری سکردو حادثہ دریائے سن سے مزید پانچ افراد کی لاشیں نکال لی گئیں مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہو گئی تیرہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے دوسرے دن بھی سرچ آپریشن شہباز تتلائے وار قتل کیس میں بڑی پیش راف پولیس نے ایس ایس پی مفخر عدیل کو گلگر پلتستان سے حراست میں لے لیا پولیس افسر گیارہ فروری سے مطلوب تھا ایم ٹی آئی ایکٹ کا مقصد مالی اور انتظامی خود مختاری مریضوں کی بھلائی کے لیے اسپتالوں میں اصلاحات لا رہے ہیں گرانٹ ہیلتھ ہیلائنز سرکو پر آ کر صرف سراست چمکا رہا ہے وزیر سہد پنجاب یاسوین راشد اسلام آباد میں سیکچیٹ ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج مظاہرین نے شیخ رشید شفقت محمود اور مشیر تجارت رزاق داؤت کی گاڑیاں روک لیں مطالبات کے حق میں نارے بازی برسات کا سبب بننے والا نیا سسٹم آ گیا ملک بھر میں کل سے بارشوں کے توفانی سپیل کی پیش ہوئی سلسلہ ہفتے کے روز تک جاری رہے گا اربن فلڈ کا خدشہ محکمہ موسمیات نے الیرڈ جاری کر دیا کوئٹا، قلعہ عبداللہ، مستونگ اور زیارت سمیل بروچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کئی پہاڑی مقامات پر برف باری گلیات میں برفانی تودہ گرنے سے کئی گاڑیاں زد میں آ گئیں پشاور میں لڑکی کا جنس تبدیلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع آپریشن اور سرکاری خرش پر علاش کی استعدا بچپن سے ہی مردوں کی زندگی بسر کر رہی ہوں قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے عدالت آئی درخواست گزار عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں امریکی خام تیل کی قیمت میں 6.8 فیصد اضافہ 33 ڈالر 24 سنٹ میں فروغ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی بہتری افغان طالبان سے معاہدہ امریکہ نے توسیق کے لیے اطوام متحدہ کو درخواست دے دی سیکیورٹی کانسل میں آج ووٹنگ کا مطالبہ افغانستان سے فوجیوں کے انخلاق آغاز کی تصدیق کابل میں متوازی حکومت کی مضمت طالبان قیدیوں کی رہائی کے اعلان کا خیر مقدم بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان صلاح کی کوشش جاری رکھیں گے امریکی نمائندہ ظلم خلیلزاد ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس بے قابو ہونے لگا ہے کراچی میں کرونا وائرس کے مزید دو کیسی سامنے آگئے سندھ میں پندرہ جبکہ ملک میں مریضوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے شہر قائد میں پیر کے روز نو مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جوڑ توڑ کے محاذ پر کامیاب دکھائی دیتے ہیں نون لیگ کے چھے اور پاکستان پیپس پارٹی کے ایک رکن نے حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تمام ارکان کا عثمان بزدارک کی قیادت پر اعتماد کا اظہار اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ان ارکان کو ساتھ لے کر چلیں گے ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے لیگی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے حمزہ شہباس نے ملاقات کا نوٹیس لیا ہے اور قادروائی کا اعلان کر دیا ہے حمزہ شہباس کہتے ہیں کہ ارکین کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں پہلے بھی ناکام ہوئیں آج الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا موسیقی